اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو میری نئی ریسیپی کا انتظار ہوگا آج میں جو ریسیپی آپ کے لئے لائی ہوں وہ کوفتے بنانے کی ہے لیکن اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لئے آپ کو سنڈے منتخب کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کوفتے بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور باوقت ضرورت ان کا سالان بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیمے کو دھونا نہیں ہے تاکہ اس میں پانی نہ آجائے اس سے پھر زیادہ اچھے نہیں بنتے کوفتے اور نہ ہی وہ کیمہ پیسا جا سکتا ہے اس کے لئے ہمیں بیف کیمہ چاہیے ایک کلو یہ ہم نے پیسنا ہے لے کے اور پیاز دو درمیانے سائز کے چاہیے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لہسن ادرک اور گرین مرچ چاہیے لہسن دس جوے ادرک ایک بڑا ٹکڑا لے لیں اور سبز مرچ جو ہے وہ پانچ درمیانی سائز کی میں نے لیا ہے اس کے علاوہ یہ بھنے ہوئے چنے ہیں جو بازار میں ملتے ہیں کالے چھلکے کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور بغیر چھلکے کے بھی یہ آدھا پاؤ چاہیے ہمیں اور کٹا ہوا دھنیا تین چائے کے چمچ ہم ڈالیں گے اس میں اور اس کے علاوہ جو ہمیں باقی مثالہ جات ڈالنے ہیں ان میں پودینہ ہے یہ چار کھانے کے چمچ اور اس کے علاوہ ہرہ دھنیا ہے دو کھانے کے چمچ اس میں ہم شامل کریں گے اور باقی مثالیں ہیں اس میں سرخ مرچ ساڑے چار چائے کے چمچ حلدی تہائی چائے کا چمچ پیسا ہوا گرہ مسالہ چار چائے کے چمچ اور نمک میں نے اس میں جو ڈالا ہے وہ ڈھائی چائے کے چمچ ڈالنے ہیں آپ حسبیزہ کا اپنی پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھنے ہوئے چنے ہیں ان کو میں اپنے چوپر میں پہلے پیسوں گی ان کا پاورڈر سا بنا لوں گی اگر یہ چھلکے والے ہیں تو جب آپ چھلکے جن کے اتر سکتے ہیں اتارنے جن کے نہیں اتر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو بھنے چنے دستیاب نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ بیسن لے کر اسے طوے پہ بھون کر بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں وہ بھی بھنے چنے کا کام دے گا اور بھنے چنے ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اب اس کے بعد دیکھیں میں پیاز ادرک لہسن یہ تمام چیزیں پیس لوں گی سب سے پہلے میں پیاز پیس رہی ہوں اور ادرک اور لہسن میں نے پیس کے پہلے سے رکھا ہوا ہے اور کیمہ بھی ہم نے دوبارہ پیسنا ہے تاکہ یہ مزید باریک ہو جائے اور کوفتے اچھے طریقے سے جھوڑ جائیں آپس میں تو چوپر میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کیمہ ڈالیں اور اسے بھی پیس لیں یہ پورا پیس لیا میں نے اب یہ میں میں وہ تمام چیزیں شامل کروں گی جو میں نے پیس سی ہیں سب سے پہلے میں نے پیاس ڈال دیئے اس میں یہ ادرک اور لہسن کا پیس میں میں نے پہلے سے ہی جو پیس کے رکھا تھا وہ ڈالا ہے اور سبز مرچ ڈالی ہے ابھی تعداد میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں وہ تمام چیزیں ہم ان میں شامل کر رہے ہیں یہ دھنیا ہے اور پدینہ ہے یہ تمام چیزیں اندر ڈالنی ہے ہم نے اب میں اس میں بھونے ہوئے چنوں کا وہ پورڈر شامل کروں گی جو میں نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی اس میں ابھی میں ڈالتی ہوں دیکھیں آپ یہ کٹا ہوا ثابت دھنیا ہے اور ہلدی پورڈر اس کے بعد نمک میرچ اور گرم مسالہ ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ میرچ ہے میرچیں بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد نمک بھی ڈالوں گی اور گرم مسالہ بھی ڈالوں گی نمک شامل کر دیا میں نے ان تمام چیزوں کو کی میں ڈال کے مکس کر دیں اچھے طریقے سے ان کو آپس میں یہ مکس اپ ہو جائیں تو پھر ہم ان کی بالز بنائیں گے بعض لوگ اس میں ایک کچھا انڈا بھی ملا دیتے ہیں لیکن میں نے کبھی نہیں ملایا میں صرف بھنے ہوئے چنے ملاتی ہوں اور کوفتے ایسے ہونے چاہیے جو بہت سخت بھی نہ ہوں اور اتنے نرم بھی نہ ہوں کہ ٹوٹ جائیں تو میرے تو کبھی نہ سخت ہوئے اور نہ ہی اتنے نرم ہوئے کہ مکس ہو جائیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو آپ بھی ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کے بھی اچھے بنیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں تمام مثالوں کا تناسب برابر ہے تو تھوڑا سا آپ چک سکتے ہیں اگر کسی چیز کی کمی ہو تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں میں نے اسے چک کے دیکھا تو مجھے نمک بھی کم لگا میرچ بھی کچھ کم لگی اور کچھ گرم مثالہ بھی کم لگا تو میں نے وہ دوبارہ اس میں شامل کر دیا ہے لیکن یہ جو قوانٹیٹی ہے یہ وہی ہے جو میں شروع میں آپ کو بتا چکے ہوں اس کے علاوہ نہیں ہے یہ تو یہ تمام چیزیں میں نے دوبارہ سے شامل کر دی بجائے اس کے کے بعد میں آپ کو مزا نہ آئے کوئی چیز کم ہو اس سے بہتر ہے کہ پہلے تھوڑا سا چک لیا جائے اسے ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس کی بالز بناوں گی جی دیکھیں میں نے ایک پلیٹ ان کی تیار کر لی ہے لیکن ابھی مزید بالز میری رہ گئی ہیں اس کے لیے میں اس کے اوپر ایک پلاسٹک کے پیپر کی تہہ لگاتی ہوں اور اس کے اوپر دوبارہ میں اور کوفتے رکھوں گی تاکہ وہ ایک دوسرے سے چپکے نہیں اس طریقے سے آپ کو اگر آپ کی پلیٹ چھوٹی ہے اس میں تہہ زیادہ لگانی پڑے گی ہر تہہ کے بیچ میں آپ پلاسٹک کپے پر رکھتے جائیں اور اس طریقے سے تمام کوفتے بنا کے اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے فریز کرنے کے لیے آپ کو چھ سے سات گھنٹے چاہیے فریزر میں رکھنے کے لیے یا پھر پوری رات آپ ان کو رکھ دیں اور صبح ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے سالن بنانا ہو اور جتنے کوفتے آپ کو چاہیے ہو یہاں سے آپ نکال کے سالن تیار کر سکتے ہیں میں نے ایک رات کے لیے فریزر میں رکھے تھے کوفتے اب یہ فریز ہو چکے ہیں اب میں ان تمام کوفتوں کو ایئر ٹائٹ بیگ میں ڈال کے دوبارہ فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ ان میں برف نہ پڑے ان کو اگر آپ کھلی پلیٹ میں ایسے ہی رکھ دیں گے اور ایئر ٹائٹ بیگ میں نہیں رکھیں گے تو برف جم جائے گی ان کے اوپر اور پھر ویسی سالن نہیں بنے گا ان کا جیسا بننا چاہیے کوفتے کا سالن بنانے کی رسی پیتا کلافیز